اصولی بات یہ ہے ہماری وہ بار بار کہی جاتی ہے لیکن ہمارے مجمع کی مشکل یہ ہے کہ جو باتیں اپنے مجمع سے آج کرتے ہیں ہمارا مجمع اسے کہتا نہیں اپنی اپنی کہتا ہے یہ لی وہ بات آکے رہ جاتی ہے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی دل لگی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کوئی دل لگی کی باتیں کرے اسے مزا آوے یہ نہیں ایک مقصد ہے وہ مقصد ہم پر کھل جاوے مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے دوسروں پر محنت دوسروں کو دعوت دیں گے کہ اس لائن کا مجاہدہ دعوت دینے والوں کو دوسروں سے پہلے نوازے گا یہ اللہ کا بات آئے کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ ہیں تو جو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے کہ رابطے والوں کو پہلے ملتا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑو گے تو ہم ان سے پہلے تمہیں اپنے سے جوڑ لیں گے یہ ہے اللہ کی سنت یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ جو میرے بندوں کو میری طرف بلائیں گے اور مجھ سے جوڑیں گے میں ایسے لوگوں کو دوسروں سے پہلے اپنے سے جوڑ لوں گا میرے دوستوں بزرگوں جو کسی کھوئے ہوئے بیٹے کو اس کے باپ تک پہنچاوے گا کہ اس کا باپ اس تلاش کر کے لانے والے سے زیادہ خوش ہوگا کہ اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے اس لئے ہم اپنی نمازوں کو امدہ کرنے کے لئے اپنی نمازوں میں ترقی کرنے کے لئے دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے پہلا کام یہ ہے ہمارا کیوں درقی دعوت دیں گے کہ میں نمازی ہوں وہ بے نمازی ہے یہ بنیاد دعوت دینے کی نہیں میرے بزرگوں دوستوں بنیاد یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں ترقی کے لئے دوسروں کا نماز کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ اس بے نمازی کی نہوست سے کہیں ہمارے اپنے آماز متاثر نہ ہوں اس لئے کہ ایک بے نمازی کی نہوست کا جو اثر پڑے گا وہ نمازی کو متاثر کرے گا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمارے اللہ تعالی کہ موسیٰ جو شخص نماز سے نماز سے کامیادی کا یقین نہیں رکھتا وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ رکھ دے کہ وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ رکھ دے جو نماز پر یقین نہیں رکھتا اور وہ تو یہی ہے کہ دوستوں میں سے ہے کہ نماز شروع کی تو دس دس اس کے دوست اس کو رکنے والے داب رکنے والا ماں رکنے والی بھائی رکنے والے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا اور یہی نہیں جتنے بھی شریعت کی حکامات ہیں سب میں رکاوٹ وہ بنتے ہیں جن پر اس نے محنت نہیں کیے یہ اپنی محنت سے پھنے ماحول کو بدلے کیونکہ دعوت کہ دعوت تو اس کے لئے عمل کا ماحول قائم کرے گی اور عمل صرف دعوت نہیں ہے تو یہ سامنے رکاوٹیں پیش آنیں گی ہر سمدد ہے کہ جو دوسروں کو دعوت دے گا اگر اللہ نے دوسروں کے لئے ہڈایت مقدر کی ہے تو وہ اس کے راستے پر آ جائیں گے اور اگر ان کے لئے ہڈایت مقدر نہیں ہے تو اس کی دعوت اس کے لئے راستے صاف کر دے گی امت کا قسم کہا کے کہتا ہوں بڑا طبقہ وہ ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن معاملی رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں چل سکتا ہم شریعت کے مطابق چہرہ نہیں بنا سکتے ہم شریعہ لباس نہیں پہن سکتے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہم جب آدمی نہیں جا سکتے ہماری رکاوٹیں ہیں کیوں رکاوٹ ہے کہ تم نے دعوت سے اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لیا ہے ورنہ دعوت سے جب نبیوں کی مدد غیروں کے خلاف ہوتی ہے تو دعوت سے مسلمانوں کی مدد اپنوں کے خلاف کیوں نہیں ہوگی مسلمان کی رکاوٹ تو اسلام میں بہت کم ہے جو رکاوٹ غیروں کی طرف سے تھی اسلام کے لئے کیونکہ وہ تو پھر مسلمان ہے کہ مسلمان کے دین میں رکاوٹ بننا غیروں کے دین میں رکاوٹ بننے سے آسان ہے لیکن دعوت نہ ہونے کے وجہ سے یہ بھی مشکل ہو گیا ہے اس لئے میرے مجھے کو دوستو عزیز ہو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیں ہم نماز کی دعوت دیں گے تو نماز پر اس طرح استقامت ہوگی جس طرح مؤذین کو نماز پر استقامت ہے مؤذین نماز نہیں چھوڑتا مؤذین نماز نہیں چھوڑ سکتا کہ محلے کا کوئی آدمی نماز کو نہ آبی لیکن مؤذین نماز پڑھے گا کیوں کہ وہ آزان سے نماز کا دعای بنا ہوا ہے دوسرے کے کہہ رہا ہے ایہا علیہ السلام کہ جو دوسروں کا نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ اس سے تو نماز کے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ اگر ساری امت اس طرح نماز کے دعوت پر آ جاوے تو پھر اس امت کا نماز پر استقامت ہو جاوے لیکن کہ دوسروں کے لئے ہے کہ دوسروں کے لئے ہے تو پھر یہ جس تمہیں تھکا دے گی اور پٹھا دے گی کہ ہم نے تبلیغ کر دی ان کو ہوگی تبلیغ کیوں اس لئے کہ صرف پہنچانے کو تبلیغ سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ وہ محنت ہے جس محنت کا محنت کرنے والا مرنے تک محتاج ہے کیونکہ نماز کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جتنی محنت کرتے جاؤ گے نماز میں ترقی ہوتی جاوے گی تو پہلا کام یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں اپنی نماز میں ترقی کرنے کے لئے یہ پہلا کام ہے دوسرا کام یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو عمدہ بنامیں سمحال سمحال کر اقم الصلاة لذکری موسیٰ نماز قائم کرو قائم کرنا کیا ہے کہ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو درست کرو کہ جو نماز کو بگاڑ لے گا اپنے دین کو بگاڑ لے گا جو نماز کو بگاڑ لے گا کہ اپنے دین کو بگاڑ لے گا کہ نماز کو درست کرو اقم اقم کے دونوں معنی ہیں نماز کو درست بھی کرو اور نماز کو زندہ بھی کرو امت میں نماز کو قائم کرنا جیسے شانیہ نہ قائم کیا جاتا ہے جہاں چھول ہے کہ وہ اس چھول کو ختم کرو کہ ابھی قائم نہیں ہوا کہ نماز کو قائم بھی کرو استماعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز امت میں زندہ ہو انفرازی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو اپنی نماز کو درست کرو تو دونوں ذمہ داری ہر فرد پر ہیں نماز کو درست کرنا نماز کو لیواز دینا اقیم الصلاة نماز کو قائم کرو کہیں کے لئے لذکری میری یاد کے لئے میرے بزرگو دوستو عزیزو ساری اطاعت اللہ کو یاد رکھنے سے ہوگی اور اللہ کی یاد کہ نماز سے قائم ہوگی جس کی نگمہ نماز نہیں ہے وہ اللہ کو کسی بھی اللہ کو کسی بھی حکم میں یاد نہیں رکھے گا اللہ کو کسی حکم میں یاد نہیں رکھے گا کہ زکاة میں حج میں روزے میں اور شریعہ حکامات میں اور تجارت میں ذراعت میں ملازمت میں کہیں میں شادیوں میں لباسوں میں کہیں میں نبوت کے طریقے اور اللہ کی حکامات نہیں آویں گے جب تک یہ اللہ کو نماز میں یاد نہیں رکھے گا کہ نماز اللہ کی یاد تعدہ کرنے کے لئے ہے یعنی جو نماز کو درست کرے گا اور نماز میں اللہ کی یاد کی مشک کرے گا اللہ رب العزت اس کی پوری زندگی میں اطاعت ناویں گے اللہ اللہ